بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاڑی کو ہم نے اوپر پارک کیے اور بھائی صاحب کو بولا کہ کسٹی میں بیٹھ کے دریاں کی توڑی سی سی سیار کروئے تو اس لیے ابھی جو ہے وہ ہم کسٹی میں بیٹھ گئے ہیں اور یہ جیلم کی بہت ہی زبردست پگنگ پوائنٹ ہے جیلم کا جو دریاں ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جگہ ہے اور پانی جو ہے وہ بھی بڑا تھنڈا تھنڈا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹی جو ہے وہ پوری جو ہے نظارہ وہ دے رہی ہے اور بہت مزا آ رہا ہے اس قائم پہ یہ کسٹی والے بھائی صاحب جو ہے وہ اس سیڈ سے ہو کے آگئے ہیں ابھی ہم جائیں گے اس سیڈ پہ جائیں گے تو پورا نظارہ آپ کو کپچر کروائیں گے یہ بھائی صاحب جو ہے یہ کسٹی چلا رہے ہیں اور یہ پچھلے تیس سال سے کسٹی چلا رہے ہیں جبکہ ان کی ایج جو ہے وہ ایج ان کی بھائی سال ہے لیکن پچھلے تیس سال سے کسٹی چلا رہے ہیں یہ آٹھ سال پتہ نہیں کتے کسٹی چلاتے رہے ہیں نظارہ بڑا زبردست ہے اور رائے صاحب جو ہے وہ بھی ساتھ ہے آج بورا انجوائے کر رہے ہیں رائے صاحب کیا آج کیسا محسوس کر رہے ہیں جلم دریا پہ بڑا رومانٹک محسوس ہو رہے ہیں آچھا اور رائے صاحب تسی بھی جناب جڑے ہیں پورا اس محلو انجوائے کروا رہے ہیں توانو کہ تسی یہ نظارہ جڑے ہیں دیکھو کس طرح جناب پرندے جناب اور دریاد ہے چوہ پس ہے جو اڑا نظارہ ہے وہ بڑا زبردست ہے اور ولاگ بھی کچھ پنجابی تا کچھ اردو مکس ہو گئی ہے ابھی یہ کاپڑی مزہ ہے لیکن آپ کو سچ بتاؤں تو حقیقت بات یہی ہے کہ بہت اچھا نظارہ ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑی پور سکون جگہ ہے یہ آپ اس سائٹ پہ دیکھیں اگر یہ جو سائٹ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی سائٹ جو ہے اس سائٹ پہ بھی لوگ جو ہے وہ یہاں پہ بار بی کیو وغیرہ اور یہاں پہ بیٹھ کے پکننگ جو ہے وہ مناتے ہیں اور جس سائٹ پہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا وہ یہ جلم والی سائٹ ہے یہ سائٹ جو ہے ٹھیک ہے شام کا یہ جو سورج کا نظارہ یہ بھی آپ دیکھیں اور یہ جلم والی سائٹ ہے بہت ہی زبردست خوبصورت نظارہ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے دریائے جلم پہ اور یہ جو جگہ ہے یہ جلم والا جو پل ہے جو لاہور سے پنڈی بھاری جو جٹی روڈ ہے وہ والا پل ہے اور اس سائٹ پہ جلم شہر ہے سامنے سائٹ پہ بھیل ہے اور یہ بھائی صاحب جو ہے وہ کشتی چلا رہے ہیں تیس سال کا ایکسپیرینس لے رائے صاحب جو ہے وہ سیلفیز لے رہے تھے تھوڑی دیر پہلے اور ہم جو ہے وہ ابھی دریائے جلم پہ ہیں خوبصورت نظارے کے ساتھ ماشاءاللہ 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 یہ جی آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جیسے سمندر میں انگلیش کے ایک لفظ ہے آئیلنڈس ہاں جیسے سمندر میں آئیلنڈس ہوتے ہیں دریائے جلم میں جو ہے وہ آئیلنڈس ہیں اور یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ جلم دریائے کا چھوٹا سا آئیلنڈس ہے اور یہ دریائے کے درمیان یہ بیچ میں ہے یہ خوبصورت نظارہ جو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں ابھی جناب بہت ہی خوبصورت نظارہ جیسے چھوٹا سا ادھر بریک لگائیں گے اور یہ آپ دیکھیں ابھی ادھر آپ اگر آئیں تو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں جناب یہ ابھی آپ دیکھیں گے آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں جناب جناب جو انڈیاں یہ جزیرہ ہے یہ جزیرہ نماز جگہ ایک دریائے جلم کے بلکل بیچ میں ہے یہاں پہ بڑی اچھی پکنگ ہو سکتی ہے رائے صاحب بار بیگو بارٹی ہو سکتی ہے اور لوگ یہاں پہ کرتے بھی ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہاں پہ ویسے بائی صاحب نے پاکستانی پرچم لگایا ہوئے جو کہ بہت اچھی بات ہے اور یہ آپ دیکھیں جناب نظارہ آئیلنڈ کا جو جیلم کے دریاں کے اندر درمیان کے بیچ میں ہے اس سائیڈ پہ جیلم اس سائیڈ پہ جیٹی روڈ سیدھا سامنے اس سائیڈ پہ بیلا ٹھیک ہے بیلا کون سا والا بیلا جناب شرائی علمگیر والا شرائی علمگیر نیر والا بیلا اس سائیڈ پہ یہ جو آئیلنڈ ہے اس کے دریاں کے اندر ہی جو ہے چھوٹا سا آئیلنڈ ہے بہت زبردست اور اس جگہ پہ بھی جو ہے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھے زوم کیا تو فیملیز جو ہے یہاں پہ بھی اس ٹائم پہ ہیں اور باقی جو زیادہ رش ہے وہ یہاں پہ ہے یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ لوگ ہیں یہ بڑی زبردست بڑی پرسکون بڑی ہی زبردست فیملی والی جگہ ہیں آپ مطلب یہاں پہ آئیں ٹھیک ہے فیملیز کے ساتھ آئیں ایسے آئیں دوستوں کے ساتھ آئیں یہ بہت ہی زبردست پکنک والی جگہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی اور سکون اور ٹھنڈی ہوا والی ابھی ہم نے جی اس آئیلنڈ کا وزٹ کر لیا ہے اور ہوا جو ہے وہ بڑی زبردست ہے الکی الکی ٹھیک ہے آئیلنڈ کا وزٹ کرنے کے بعد جو کہ چل ہم دریا کے اندر ہیں اب ہم واپس نکلیں گے اور یہ واپس کشتی میں جو ہے ہم سوار ہو گئے ہیں رائے صاحب آپ آ جائیں جناب بائی جان سلف لگائیں ٹھیک ہے یہ کشتی کے اندر آ گئے ہیں بائی صاحب سلف لگائیں گے رائے صاحب کشتی کے اندر بیٹھ گئے ہیں رائے صاحب آئیس جنگ آپ نے کیا باہر کھڑے ہوکے ہم بلکل صاحب لینڈنگ ہوگی ہم ہے ہم نے یہ در پانی کم ہوتا ہے ادھر انڈن بند کر دیتے ہیں اور یہ جو دنڈہ آئی بانس کا آدھینال جناب پھر کشتی سٹارٹ کر دیں موسیقی 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 یہ جی ابھی ہم یہ جو دریاں والی پٹی ہے اس کے اوپر آئی ہے جو نیچے آپ کو سائیڈ نظر آ رہی ہے یہ جیلوم شہر میں انٹرس ہونے کے لیے اور اس سائیڈ بے آپ دیکھیں ذرا یہ لوگ یہاں پہ بھی کھڑے ہیں اور یہ رائے سب کیا یہ کوئی پانی مانی والے کون سوالہ بھائی یہ جی لیمن سوڈا ہے لیمن سوڈا والا ہے اس کو بولے جناب اٹھا نمٹ کیا علیکل کیا یہ تو نیٹا ہے ابھی کیونکہ پیاس لگی ہوئی ہے زیادہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ دریاں میں جو ہم لوگ دریاں پہ آئے ہیں تو کوئی چیز بھی نہیں لی ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے وہ نیچے اتاریں گے اس سائیڈ پہ یہ آپ دیکھیں جناب اور یہ روڈ جو ہے وہ شہر شہر کی طرف کے روڈ جاتی ہے بڑا زبردست پر سکون جگہ ہے اطلب آپ آئیں کشتی میں بیٹھیں دریاں کے دوسری سائیڈ پہ آپ جا کے دو سے تین گھنٹیں بیٹھیں ٹھنڈ یہ وہاں انجوائی کریں واپس آئیں کشتی میں بیٹھیں گھر چلے جائیں یہ جو ہے جی ساتھ ہی جو ہے وہ بینسوں کا اور جو گائیں ہوتی ہیں ان کا فارم ہے یہ کسی بھائی صاحب نے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا فارم بنایا ہے یہ مجھے ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن کسی بھائی صاحب نے جو ہے وہ بڑا زبردست فارم بنایا ہے یہاں پہ یہاں کے ساتھ ہی اچھی لوگیشن پہ اچھا فارم بنایا ہے ڈیرہ ملک عبدالوائی صاحب کا یہ فارم ہے وہاں سے ہم نیچے اتر گئے جیلا مالی سائیڈ پہ آئے ہیں